ولاغ میرے اس لیے لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ میں ونٹر ویکیشن سپینڈ کرنے کے لیے کراچی گئی بھی تھی اور آج کے ولاغ میں میں آپ کو ساری پرپریشن دکھاؤں گی کہ میں کون سے کپڑے لے کر گئی تھی اور پیکنگ میں نے کس طرح سے کی تھی اور اسلام آباد سے کراچی کا ٹرائول کیونکہ 24 آرز کا ہے اور اگر ہم سٹے کر کے جاتے ہیں جو کہ ہم یوزولی سٹے ہی کر کے جاتے ہیں تو اس ڈیوریشن میں اس کا جو پورا ٹرائول ہے وہ 48 آرز کا ہو جاتا ہے میں گھر سے ہی سب کچھ بنا کر لے کر گئی تھی دو ٹائم کے لیے اور اتنے دور ٹرائول کے لیے اور اتنے دنوں کے لیے جب میں جاتی ہوں تو گھر کو وائنڈ اپ کیسے کرتی ہوں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہیلو ایبری وان اسلام علیکم ان ویلکم بیک ٹو می چانل دس اس سنہ کیسے ہیں آپ سب hope you are all doing great سو جناب آج کا ولاغ انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹن بھی ہونے والا ہے کیونکہ میں ٹرائول کی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میرے ایکسپیرینس میں ہیں کہ ٹرائول سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تو سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ میں اپنی پیکنگ کس طرح سے کرتی ہوں اور جب جانا ہو تو گھر کو وائنڈ اپ کس طریقے سے کرتی ہوں hope یہ ٹپس آپ لوگوں کے لیے بھی helpful ثابت ہوں گی اچھا کراچی میں سردی بہت کم ہوتی ہے اور as compared to پنجاب کے جو areas ہیں ان کے نسبت سے بہت کم سردی ہوتی ہے وہاں پر تو اس لیے میں نے جو heavy jackets اور suits وغیرہ ہے نا یہ بس ایک ایک ہی رکھا ہے کیونکہ ان case اگر وہاں بھی تھنڈ ہو جاتی ہے ہوتی ہے ویسے ہلکی پھلکی سی اور تب ہم اپنی یہ چیزیں use کر لیں گے باقی سارے میں نے یہ دیکھیں یہ lawn کا suit ہے اور وہاں پر lawn بھی چل رہا ہے اور جب کبھی تھنڈ ہوتی ہے feel تو پھر woolen dresses یا پھر woolen جو ہمارے sweaters اور جرسیاں وغیرہ ہیں وہ use ہو جاتی ہیں لیکن throughout travel مجھے تو بالکل وہاں سردی feel نہیں ہوئی بہت اچھا موسم تھا moderate موسم تھا جسے زبردست موسم کہتے ہیں نا متدل ہوتا ہے جو نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے travel کے لیے یہ والا جو season ہے نا best رہتا ہے یہ ہے میرا bag اس میں میں نے اپنی ساری چیزیں رکھ لی تھی اور medicines بھی میری کچھ کچھ چل رہی ہیں ابھی تو یہ بھی میں نے pack کر لی تھی اور کچھ میری بس یہ products ہوتی ہیں make up کو میں اتنا زیادہ نہیں کرتی ہوں تو بس کچھ میری products ہیں ان کو میں wash back کے اندر ہی رکھ لیا تھا اس کے علاوہ toothpaste brushes hair brush sunscreen یہ ساری چیزیں بہت important ہونے والی ہوتی ہیں towel وغیرہ تو یہ بھی میں نے اس میں pack کر لیے تھے کیونکہ ہمارا travel کافی لمبا ہوتا ہے 48 hours کا ہوتا ہے including a night stay تو اس لیے ان personal belongings کی مجھے بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے تو یہ ساری family کی چیزیں میں اسی back کے اندر pack کر لیتی ہوں اچھا let me share one thing with you guys اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا میرا اتنا زیادہ views کو گین کرنے کا جو ہے وہ ارادہ نہیں ہے یا پھر مقصد نہیں ہے کیونکہ actually vlog میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ سارا جو traveling کا ہے packing کا اور cooking جو مجھے رستے کے لیے کرنی ہے ان سب کی چیزوں کی ایک memory میرے پاس رہ جائے مجھے views کا کوئی بھی issue نہیں ہے especially for this travel vlog کیونکہ youtube پہ یہ upload ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے میرے لیے ایک memory جو ہے وہ save ہو جائے گی اور پھر جب سالوں کے بعد ہم اپنی ویڈیو دیکھیں گے تو سارا recall ہو جاتا ہے flashback پہ جاتا ہے بندہ تو یہ سب چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں جو ہماری old memories ہوتی ہیں تو اس لیے بس vlog بنانے کا یہی مقصد ہے to save all my memories with my family اور یہاں پر میں واش روم کو صاف کر رہی ہوں جانے سے پہلے جو چیزیں میں کرتی ہوں وہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں share کروں گی گھر کو wind up کس طرح سے کرتی ہوں اور کیسے کرنا چاہیے جانے سے پہلے کہیں بھی جانے سے پہلے especially کراچی کیونکہ وہاں میں زیادہ دن کے لیے stay کرتی ہوں تو اس دفعہ بھی میرا stay میرے خیال 9 سے 10 دن کا تھا کیونکہ چھٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں تو بس اتنے دن میں ہی واپس آنا پڑا اور اس طرح سے میں washrooms کو بلکل clean کر کے جاتی ہوں تاکہ جب میں واپس آؤں تو مجھے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اور washrooms کے علاوہ kitchen کو اور پورے گھر کو میں بلکل اچھے سے صاف کرتی ہوں کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے کہ کچھ دن پہلے جانا ہے sorry کچھ دن بعد جانا ہے تو اس طرح میں کچھ دن پہلے سے ساری صفائیاں start کر دیتی ہوں ان سب چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ نے اچھے سے گھر کو wind up کیا ہوا ہوتا ہے تو اب آپ جب کہیں جاتے ہیں تو آپ بڑے آرام سے وہاں رہتے ہیں بہت relax ہو کے کیونکہ گھر جب آپ واپس آئیں گے تو گھر آپ کو بلکل صاف سترہ ملے گا اور آ کر آپ کو کسی قسم کی کوئی زیادہ struggle کی ضرورت نہیں ہوگی بس آپ نے آ کے کھانا وانا ہی بنانا ہوگا تو اسی طرح سے اپنے washrooms کو میں نے deep clean کیا تھا لیکن ویڈیو میں نے ایک ہی washroom کی بنائی ہے اب ہر washroom کی ویڈیو بنانا اور پھر اسے edit کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو بس ایک ہی washroom کی میں نے ویڈیو جو ہے وہ shoot کی ہے کام تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کرنے والے daily basis پہ اور ہر وقت ہی ماشاءاللہ کام ہو رہے ہوتے ہیں جب ہماری صحت اچھی ہوتی ہے لیکن ہر ایک کام کو film کرنا اسے shoot کرنا possible نہیں ہوتا سو یہاں پر دیکھیں washrooms کو میں نے بہت زیادہ deep clean کیا ہے ماشاءاللہ بالکل صاف سترہ کر لیا ہے اور دونوں تینوں washrooms کو ہی بلکہ میں نے اس طرح سے صاف کر لیا تھا اور یہاں پر باری ہے kitchen کی kitchen کو بھی میں نے اسی طرح deep clean کیا تھا اور کیونکہ میں بہت satisfied رہتی ہوں جب میں نے چیزوں کو صاف کیا ہوا ہو اور میں کہیں باہر گئی ہوئی ہوں تو اسی طرح میں نے fridge کو بھی deep clean کیا تھا یہاں پر میں fridge کی چیزیں نکال کر counter پہ رکھ رہی ہوں اور اس کو میں نے scotch brad پہ soap لگا کے پہلے صاف کیا تھا پھر اسے میں نے گیلے کپڑے سے کر لیا تھا fridge کو deep clean کرنے کے بعد میں نے off کر دیا تھا کیونکہ دس دن کے لیے مجھے جانا تھا تو fridge کو چالو رکھنا کوئی اتنا سمجھ میں نہیں آرہا تھا سو میں نے اس کو بند کر دیا تھا off کر کے ہی گئی تھی میں کیونکہ ٹھنڈ بھی کافی زیادہ اور میرے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں جو میں freezer یا fridge میں رکھتی تو اس لیے میں نے اسے off کر دیا تھا کیونکہ بلا وجہ ایک دو چیزوں کے لیے اسے on کر کے جانا وہ بھی دس دن کے لیے ضروری نہیں تھا اس لیے میں نے اسے off کر دیا تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کے پیسوں کی بچت بھی ہو سکتی ہے آپ اس طرح سے اس موسم میں specially fridge کو off کر سکتے ہیں تو ظاہر electricity کا bill آج کل کتنا زیادہ آتا ہے تو اس طرح سے یہ بھی کم آئے گا لسن اور ادرک کا paste تھا بس میرے پاس ایک جار میں رکھاوا تو وہ میں نے اپنی friend کے گھر رکھوا دیا تھا اور واپسی پہ میں نے اسے لے لیا تھا fridge کو اتنا صاف کرنے کے بعد بھی نہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے چانک سے اس کے نکل رہے ہیں آئیس کے یہ جم جاتی ہے فریزر میں کیونکہ fridge میری تھوڑی پرانی ہے تو اس میں زیادہ آئیس جمتی ہے especially اوپر والے خانے میں oil fridge کے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کاؤنٹرز ہیں ان کو میں نے wash کیا تھا کیونکہ یہ صاف کر کے صحیح سے صاف نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی stain ہوتا ہے تو اس کو میں نے تو صبح صبح میں نے cooking start کر دی تھی chicken malay کی recipe ہے یہ اور بہت زبردست سا بنا تھا میں نے کہا کہ گھر کے ہی کھانے بنے ہوئے ہوں تو travel اچھا سا گزر جاتا ہے اور رستے کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ تو کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے اس کے علاوہ expensive بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو مجھے یہی صحیح لگا کہ گھر سے ہی بنا کے دو دن کا لے کے جاؤں کیونکہ ٹھنڈ کافی زیادہ ہے کھانوں کے خراب ہونے کا کوئی ڈر نہیں تھا تو I prepared everything at home اور hygienically اور healthy چیزیں میں لے کر گئی تھی گھر کی چیزیں کیونکہ hygienically prepared ہوتی ہیں کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ confidently اسے جتنا مرضی کھا سکتے ہیں اور یہاں پر لیسن ادھرہ کا پیسٹ میں نے پہلے oil میں ڈالا اسے fry کیا اس کے بعد میں نے chicken add کر دیا تھا یہاں پر میں نے اس میں دہی add کیا ہے with tomato اور اس کو تھوڑا سا اس کو بھونوں گی میں oil کے بعد اور جب بھوننے کے بعد oil اوپر آ گیا تب میں نے اس میں milk cream add کر دی تھی اور half میں نے packet اس میں add کیا تھا وہ half بھی کافی زیادہ تھا کیونکہ chicken بھی اتنا زیادہ quantity میں نہیں تھا اگر chicken میرے پاس زیادہ ہوتا ایک کلو کے برابر تب میں پورا packet add کرتی لیکن یہاں پر half packet بھی more than enough تھا کافی sufficient تھا یہ تو اتنے میں ہی بہت اچھا سا بن گیا تھا اور یہی chicken malai handy اگر ہم کسی ریسٹورانٹ سے لیں تو یہ ارام سے پندرہ سو دو ہزار کے اندر اندر ہوگی اور اس کے علاوہ hygienic بھی نہیں ہوگی تو اس لیے میں نے اسے گھر پہ بنا لیا تھا بہت مزیدار بنی تھی اس کا gravy بھی اتنی زیادہ نہیں رکھی تھی میں نے اچھا یہ تو میں صبح صبح بنا رہی تھی ہم لوگ دس گیارہ بجے گھر سے نکل گئے تھے اسلام آباد سے تو یہ ہمارا رات کا کھانا تھا اور آگے جو میں نے bread pizza میں نے prepare کیے ہیں next clips میں تو وہ ہم نے اگلے دن کھانا تھا next day کیونکہ خراب ہونے کا تو بالکل بھی ڈر نہیں تھا especially رحیم یار خان تک 12 گھنٹے کا سفر ہے تو وہاں تک تو تھنڈ ہی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں تک تو بالکل بھی خراب نہیں ہونے والا تھا کراچی میں بھی موسم تھنڈا ہے تو اس قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ کھانا خراب ہوگا اچھا یہ بھی اسی دن same day میں نے chicken malai handy بنانے کے بعد bread pizza بنایا تھا اور یہ ہے اور یہ mozzarela چیز تھی اس کو میں نے great کر کے رکھ لیا تھا تاکہ ہر bread کے پیس کے اوپر اسے سپرنگل کیا جائے bread pizza کی proper recipe آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست بنتا ہے جب بھی آپ کا pizza کھانے کو دل کرے آپ گھر پہ اسے بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں اور کوئی زیادہ costly بھی نہیں ہوتا یہ اور hygienic بھی ہوتا ہے بہت مزے کا بھی پر بھی رکھ دیا تھا تاکہ جو چیزیں ہیں یہ ادھر ادھر نہ گریں اور جوائن رہیں آپس میں ٹریول میں ایک جگہ رکھ کر سندھ کے پاس انٹیریئر ایریاز میں ہم نے سرویس ٹیشن پہ رکھ اسے گرم کر لیا تھا اور گرم کر وانے کے بعد اس کی اصل لک نظر آئے گی کیونکہ ابھی تو ایسی چیز تھنڈی ہے تو بس ایسی لگ رہی ہے جب اسے گرم کریں گے تو جو جسے بچوں کو پسند تھی تو اس حساب سے چکن کو اور چیز کو اس کے علاوہ موزریلا چیز کے سلائس بھی تھے تو میں نے ون بائی ون سلائس بھی ایڈ کر دیئے تھے لیکن سلائس سے زیادہ جو ہے وہ گریٹ کرنا لگا تھا چیز کو کیونکہ اس سے ہر جگہ سپریڈ ہو جاتی ہے اور اس کی لک بہت اچھی ہوتی ہے ٹیسٹ میں تو سلائس ہو یا پھر شریڈ ہو دونوں سیم ہی ہوں گی تو بس اس طرح سے ان کو میں نے پیک کر کے ون بائی ون ایک باکس میں رکھ دیا تھا اور یہ ہمارا نیکس دے کا کھانا تھا اور کراچی سے میرا آنے کو بھی دل نہیں رہا تھا ظاہر ہے زیادہ اپنی امی ابو بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے اور جو قریب ہوتے وہ تو جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ کافی ٹائم اپنے میکہ میں سپینڈ کرتے ہیں لیکن جو دور ہوتے ہماری طرح وہ سالوں بعد ہی جاتے ہیں اور جا کر بھی بس ہفتہ دس دن رہ کر ہی آ جاتے ہیں کیونکہ پیچھے گھر کی بھی مجبوری ہوتی ہے ہزبن کو کھانا دینا بچوں کے سکول کا پرابلم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اور میرے ابو بھی اس دفعہ ابو بہت کہہ رہے تھے سنا تم رہ لو اور اکیل واپس چل جاتا ہے تو تمہیں لینے دوبارہ آ جائے گا میں نے کہا ابو نہیں اب اتنا بار بار آنا جانا تو پھر کافی مشکل ہو جائے گا تو ابھی میں چلی جاتی ہوں انشاءاللہ بات میں جلدی آ جاؤ گی سو بس کرنا پڑتا ہے یہ بچوں کو ریڈی کرنا خود ریڈی ہونا اور ہوتے ہیں وہ ہم نے جاتے گاڑی میں رکھ لیے تھے بائر کراچی کا ٹریول بائی ٹرین بھی بہت ایڈونچرس ہوتا ہے بہت زبردست لگتا ہے اور کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ہم بائی روڈ بھی ٹریول کر لیتے ہیں کیونکہ اس طرح سارا پنجاب اور سندھ سارا کچھ کور ہو جاتا ہے اور ایک قسم کا پاکستان ٹور ہو جاتا ہے تو بہت اچھا رہتا ہے گھر سے نکلنے اور ٹریول سٹارٹ کرنے کا ولاغ انشاءاللہ نیکس ٹائم اپلوڈ کروں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور ٹیک کیئر